اتنے شہدتوں کے بعد بھی کشمیری کہاں ڈرتے ہیں بڑے تو بڑے بچے بھی آگے بڑھتے ہیں آزادی کیا چیز ہے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کوئی کہے نہ کہے آج ہم اہت کرتے ہیں مسومو کشمیروں کے آباس پر سارے پاکستانی لبیگ کرتے ہیں اٹلی کے شہر میلان کی فضائیں اللہ اکبر اور کشمیر کی آزادی کے ناروں سے گونج اٹھیں تحریک کشمیر اٹلی کے تحت میلان میں بھارتی کانسولیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں اٹلی سمیت یورپ برسے پاکستانی اور کشمیری کمیونیٹی نے قافلوں کی صورت میں شرکت کی مظاہرے میں پاکستانی کشمیری بنگلدیشی اور دگر مسلم کمیونیٹی نے شرکت کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کہا کہ بھارت بہتر سالوں میں بھی کشمیریوں کو آزادی کے ناروں سے درست بردار نہیں کر سکا ہے سید علی گلانی یاسین ملک شبیر ساسبیت پوری کشمیر قوم تمام تر مظالم کے باوجود استقامت کے ساتھ اپنے آزادی کے نارے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو قیار نہیں ہیں آج کشمیر یکجیتی ریلی انڈین کانسلیٹ میلان کے بعد منقد ہوئی ہے جس میں ہزاروں کشمیری پاکستانی اور اٹالین عوام نے شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ازاری یکجیتی کیا ہے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیا والوں کو کہ کشمیر کبھی اکیلا نہیں ہوگا پاکستان اس کی پشت پہ کھڑا ہے انشاءاللہ اس کی آزادی تک ہم اسی طرح اپنی ریلیاں اتجاز ریکارڈ کرواتے رہیں گے اٹلی کے مختلف شہروں سے لوگوں نے ایک برپور شرکت کی اور انڈیا نے جو یہ بربریت اور ظلم اور اندیر نگری جو مچا رکھی ہے اس کے خلاف لوگوں نے ایک برپور احتجاج کیا اور مطالبہ کیا یو این نو سے ادر آج کشمیریوں کے ساتھ یومی یکجیتی کشمیر کا سلسلے میں کٹھے ہوئے ہیں اور ہم قوام تدہ سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ قوام تدہ اپنی قرار دادو کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کروائے یہ کوشش یہ طریقے کشمیر کے تحت اور پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کے تحت جاری ہے دہائیوں سے کافی عرصے سے یہاں اٹلی میں انشاءاللہ یہ طریق جاری رہے گی میلان میں بھارتی کانسلیٹ کے سامنے ہونے والے مزاہدے میں لوگوں نے کشمیر اور پاکستان کی جنڈے اور پلاکار بھی اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کی آزادی کنارے دست تھے ماتی اللہ واتا خوبی